السلام علیکم میرا نام ہے محمد زہر فاروق آج میں جس ٹاپک کے بارے میں بات کرنے والا ہوں وہ وسیم ریزوی جس نے قرآن مجید کے اوپر الزامات لگائے ہیں کہ قرآن مجید میں جو 26 صورتیں ہیں ان کو قرآن مجید سے نکال دینا چاہیے یہ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے اور جب قرآن مجید کو کمپائل کیا گیا تو صحابہ اکرام نے ان کو شامل کر دیا حالانکہ یہ قرآن مجید میں شامل ہی نہیں تھی تو آج کی میری ویڈیو بنانے کا مقصد اس کے الزامات کا جواب دینا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے یہ ذکر ہم نے نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لے لیا تو کوئی بھی قرآن مجید کو چینج نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو چیلنج کیا ہے کہ اگر تم میں لگتا ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب نہیں ہے تو تم اس جیسی دس صورتیں ہی بنا کر لاؤ اگر تم وہ نہیں بنا سکتے تو ایک ہی صورت بنا کر لاؤ ایک صورت چھوٹی سے چھوٹی صورت صورت کوسر کے متبادل بھی ہو سکتی ہے لیکن کوئی بھی آج تک اس کو اس جیسی قرآن مجید جیسی کوئی بھی کتاب ایون کے ایک صورت بھی نہیں بنا سکا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید کو سمجھنے کے لئے اور میمورائز کرنے کے لئے بہت آسان بنایا ہے سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ حافظ قرآن ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو زبانی یاد کیا ہوا ہے حالانکہ دنیا میں کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو کوئی زبانی یاد کر سکے اور ایون کے اس سے پہلے ریشیا میں جب ان کا کمیونیزم کا انقلاب زور پہ تھا تو انہوں نے قرآن مجید پر بین لگا ہے تو ان کے حافظ قرآن تھے انہوں نے ان کو زبانی قرآن مجید پڑھایا تو یہ قرآن مجید کا جب قرآن مجید کی حفاظت کا زیمہ اللہ نے لے لیا ہے تو کوئی بھی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا دوسری بات یہ ہے کہ جو شیعہ کمیونٹی ہے غیر ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں کیونکہ اس سے بہت زیادہ انتشار اور فرقہ وارد پھیر سکتی ہے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے شیعہ سنی کے فسادات کی وجہ سے کئی لوگوں نے اپنی جانے کوا دیں لیکن ان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ زیادہ دیفنڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ چاہے شیعہ علماء ہیں چاہے سنی علماء اہل حدیث بریلوی کوئی بھی ہیں کوئی بھی فرقے کے لوگ ہیں مسلمان تو وہ ان کا یہ ایمان ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ صحیح ہے اور اس میں کوئی قسم کی رد و بدل نہیں ہوئی نہ ہو سکتی تھی اور نہ ہو سکے گی اور جو قرآن مجید اس میں ہے جو بھی لکھا ہوا ہے بالکل اللہ کا کلام ہے اس بات پہ امت کا اجماع ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمرائی پر جمع نہیں ہوگی میں انڈیا کے حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ وسیم بریزیوی کے الزامات کو مسترد کرے اور اس پہ اسلامی شریعہ کے مطابق اس کو سزا دی جائے اور میں اپنی پاکستان گورنمنٹ سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اس کے خلاف مزمت کے ساتھ ساتھ اس کے خلاف اقدام اٹھائے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ غیر ملکی فنڈنگ ہے جس کی وجہ سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں کیونکہ غیر مسلم تو چاہتے ہی یہی ہیں ایون کے یورپ والے بھی یہی چاہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو جہاد کا ذکر کیا گیا ہے تو ان صورتوں کو اس سے نکال دیا جائے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ کتاب ہے تب تک دنیا میں امن کا نہیں قائم ہو سکتا تو غیر ملکی اور غیر مسلم تو یہی چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کو تدیل کر دیں لیکن قرآن مجید انشاءاللہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ کبھی بھی تدیل نہیں ہو ہم مسلمانوں کی بھی غلطی ہے کہ ہم نے جہاد کے مطلب کو صرف اور صرف کتال ہی سمجھ لیا ہے حالانکہ اپنے نفس کی خلاف کوشش کرنا گناہوں سے بچنا تو یہ بھی جہاد میں آتا ہے انشاءاللہ میں اپنی ایندہ آنے والی ویڈیوز میں مکمل طور پر جہاد کے میننگ اور اسلام میں جہاد کا کیا تصور ہے اس کو تفصیل سے بیان کروں گا جو امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ایندہ اچھی اور انفارمیٹر ویڈیوز کے لیے میرے چینل ٹائز میڈیا کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرتے رہیں شکریہ